ڈیلیوری گوئے قتل کیس میں فرحان نے پولیس کو ایک تازہ بیان دیا ہے اور اس بیان میں انتہائی ہولنا کے انکشاف کیا ہے ایک تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی جو آخری کال اس نے رسید کی اور پلان کیا اس کو اوپر بلایا اور پھر قتل کیا اور اس میں کون کون ملوش تھے دوسرا اس نے جو دو اور افراد کو اس مقدمے میں ملوش کرنے کی التجا کر دی ہے ایک طرف تو یہ کہانی ہے دوسری طرف آمنہ کی بھی ایک سسٹر سامنے آگئی ہے جس نے دعویٰ دیا ہے کہ آمنہ اس کو بتاتی تھی کہ بھائی میں مطلب کے رئیس سے ملنے جا رہی ہوں اگر کوئی پوچھے تو بتانا کہ میں میکے ہوں اور جو ہے اس کے علاوہ اس نے انکشاف کیا کہ کس طرح جب اس کو رئیس کے گھر نہیں ملتا تھا اس کا اپنا گھر آوی لیول نہیں ہوتا تھا تو اس کے گھر کو کس طرح رئیس کے لیے استعمال کرتی تھی یہ لڑکی ہے کون کس طرح آمنہ کی سسٹر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے دوسرا فرحان نے جو تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے اور اس میں جو ہے جو دو بندے ہیں ان کا نام لیا ہے وہ کون ہے یہ سب بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھونے دیکھیں سب سے پہلے میں آتا ہوں جو آمنہ کی سسٹر سامنے آئی ہے ایک یوٹیوبر کا انٹرویو دیتے ہوئے ایک نکاہ پوچھ لڑکی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آمنہ کی بہن ہے اور وہ اس سارے معاملے کو جو رئیس کے ساتھ اس کا چکر چر رہا تھا وہ سب جانتی تھی اس نے یہاں تک بتایا کہ جب بھی آمنہ رئیس کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی تو وہ وہاں پر مجھے فون کر کے کہتی کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہاں آمنہ آئی ہوئی ہے مطلب میں کے پوچھے تو آپ نے کہنا کہ ہاں میں کے آئی ہوئی ہوں کیونکہ وہ سسرال میں جھوٹ بول کر جاتی تھی کہ میں اپنے امی کے ہاں جا رہی ہوں اس کے بعد وہ نیجی ہوتل میں جاتے تھے جو کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں یا پھر رئیس کے کسی دوست کے ہاں وہ رہائش کرتے تھے اور وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ بھئی جب ان دونوں جگہ میں سے مطلب کہ بعض دفعہ تو کہتی ہے کہ خود جو ہے اپنے گھر یعنی کہ فرہان کے گھر ملتی تھی جب وہ سو چکے ہوتے تھے یا پھر فرہان ڈیوٹی پر ہوتا تھا اور گھر میں کوئی مجود نہیں ہوتا تھا دوسرا وہ دوست کے ہاں ملتے تھے اگر یہ دونوں جگہ آویلیبل نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ مجھے جو ہے کہتی تھی کہ اپنے گھر ہمیں بلائیں مطلب کہ پھر وہ اپنے گھر ان کو یوز کرنے دیتی تھی لیکن یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ مجھے یہ لڑکی بلکل بھی اوریجن نہیں لگ رہی مطلب سمپل سی بات ہے کہ ایک تو عامنا دعویٰ کر چکی ہے کہ نہ اس کی کوئی نند ہے نہ ہی اس کی کوئی بہن ہے مطلب کہ سسرال میں بھی کوئی خواتین نہیں ہے کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ خواتین نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آن لائن شاپنگ کرنی پڑتی تھی میرے شور فرحان مجھے کہتا تھا کہ آن لائن چیزیں مگوالیا کریں بزار نہ جائے کریں اکیلے کیونکہ پیچے بچے ہوتے ہیں اسی طرح اس نے بتایا تھا کہ اس کی کوئی سسٹر بھی نہیں ہے تو یہ نکاب پوچھ لڑکی ہے کیا مجھے دراصل یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نئے نئے یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کی ڈمی کسی بھی لڑکی کو دو چار پیسے دے کر بٹھا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح کے دعوے کروایا جاتے ہیں اب آتا ہوں اصل کہانی پر کہ فرحان نے پولیس کو انویسٹیگیشن میں کیا بتایا آپ جان کر حیران ہوں گے کہ کس طرح ایک بےہودہ طریقے سے رئیس کا قتل جو ہے پلین کیا گیا فرحان نے بتایا پولیس کو کہ جب یہ قتل والی رات کو رئیس جو ہے آمنہ کے نمبر پر بار بار جو ہے میسیجز کر رہا تھا مطلب رئیس نے کوشش کی پہلے اس کو ورس اپ پر میسیج کرتا رہا جو کہ لیلیور نہیں ہو رہے تھے ٹک مارک نہیں آ رہے تھے جس سے اس کو لگا یا تو نمبر بند ہے یا پھر بھلاک ہے پھر اس نے وہ نمبر چیک کرنے کے لیے رئیس نے جو ہے آمنہ کے نمبر پر کال کی مطلب ورس اپ سے ہٹ کر کال کی تو کال گئی جس کے بعد اس نے کال کو کار دیا تو دوبارہ اس نے جو ہے میسیج کرنا شروع کی ہے کہ جواب دو میں ساڑھے گیارہ بجے ہو بج گئے ہیں میں یہاں آپ کے گھر باہر کڑا ہوں آپ کے خواہنگ گھر ہیں یا نہیں ہیں آیا کہ وہ سو گئے ہیں یا جاگ رہے ہیں تو کیا پوزیشن ہے کس طرح ملنا ہے جس کے اوپر مطلب یہ سارے میسیج آئی بات ہے کہ فرحان بتاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ بار بار کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں اس کی کال کو کاٹ دیتا ہوں جو کہ مطلب کہ آمنہ نے اپنے اوپر لے کر یہ بات کی تھی کہ وہ مجھے بار بار کال کر رہا تھا اس سے وہی کہانی ہے کہ مجھے بار بار کال کر رہا تھا فیملی والے ساتھ تھے میں اس کی کال کاٹتی رہی ہوں مگر یہاں پر فرحان نے کہا ہے یا تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا جرم اپنے سر لے رہا ہے جس طرح کہ ہمیں پچھلے ساری کہانی سے یہی نظر آ رہا ہے کہ مرکزی ملزم تو ظاہری بات ہے کہ آمنہ سارا کیا دھرہ اس کے لیکن اس کو بچانے کے لیے اور اپنے بھائی کو بچانے کے لیے سارا درامہ فرحان کر رہا ہے برحال فرحان نے یہ تسلیم کیا کہ وہ میسیج کرتا رہا اس نے جب یہ میسیج کیا تو میں آپ کو بلاتی ہوں جس کے تھوڑی دیر بعد فرحان نے اس کو دوبارہ میسیج کیا اور اس کو جو ہے بہانے سے اوپر بلا لیا حالانکہ اس دوران مطلب کے پہلے اس نے یہ بھی میسیج کیا فرحان نے کہ بھئی آپ کو جو کچھ چاہیے لینا ہے آجا اوپر جو ہے اس بہانے سے اس نے اوپر بلایا اور اوپر بلانے کے بعد پھر اس پر جس طرح کا دشدد ہوا بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ چار سے پاندھنڈے مارے گئے دو سر پہ مارے گئے جس سے اس کی ہڈی نیچے چلی گئی کمر پر دنڈے برسائے گئے اور سینے پہ دنڈا لگنے سے وہ مر گیا اچھا یہیں فرحان نے ایک اور بات پلیس کو یہ بتائی کہ میں نے جو ہے مطلب یہ جب سارا معاملہ میرے اوپر کھلا تھا تو میں نے فرحان سے بقاعدہ فون کال کی اس کو فون کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی انسان کے بچے بن جاؤ تم میری بیوی کے پیچھے چھوڑ دو یہ مناسب نہیں ہے تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا مطلب اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی پھر دھمکے پر اتر آیا کہتا ہے میں نے اس کو دھمکی دی جیسے ہی میں نے اس کو دھمکی دی تو اس نے بھی آگے سے کہا بھئی تمہاری بیوی پوری پوری ملویس ہے میرے پاس اس کی ویڈیوز ہیں تصویر ہیں جو کہ میں وائرل کر دوں گا جس کے بعد فرحان ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا ڈر گیا کہ بھئی وہ اس طرح کا کام کوئی نہ کرے تو لیٰذا انہوں نے پھر پلان کیا کہ اس کو اب کس طرح سے ان چیزوں سے روکنا ہے اسی روکنے کے چکر میں انہوں نے گھر پر بلایا گھر پر بلا کے زائر سی بات ہے کہ ان کا پلان بلکل یہی تھا کہ اس کو مار کر تشدد کر کے اچھا کاسا جو ہے اس کو جو ہے یہ ساری باتیں اگلوا دینی ہے اور اس کو اتنا ڈرا دینی ہے کہ دوارہ ادھر ہوں نہ کرے لیکن معاملہ پھر حد سے بڑھ گیا اور بترین طریقے سے انہوں نے نہ صرف اس پر تشدد کیا بلکہ اس کی لاش کو آگ لگا دی بلکہ ان کے ایک ہمسائے نے دعویٰ کیا کہ اس کے موں کے اندر بھی پٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہے مطلب کہ اس طرح بترین طریقے سے اس کو قتل کیا گیا آپ لوگوں کے اس قتل کے اوپر کیا کہنا ہے کیا کہانی لگتی ہے اور یہ فران جو کہ پولیس میں اب اس نے بیان دیا ہے کس حد تک فران کا یہ جو ہے بیان درست ثابت ہو سکتا ہے یا پھر یہاں پر بھی کوئی نیا جھوٹ ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں